علم کے سامنے انسانی علم کو حیثیت نہیں رکھتے اسی وجہ سے رسول پاک رئیس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کسی صحابہ کو ان دنیا کے ملکوں میں نہیں بھیجا کہ دنیاوی علم وہاں کے سیکھ کراؤ سب کو قرآن حدیث میں لگایا اور قرآن حدیث کی طاقت کو اللہ سے صحابہ نے ظاہر کروایا اللہ کا ذکر بھی بہت بڑی طاقت ہے اتنی بڑی تعطنت کے رسول پاک رئیس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ایک سفر میں درخت کے نیچے پہاری پاس اس کی چوٹی پہ ایک کافر وہ نیچے اترا دلوار حضور کے اتار کر درخت سے نیام سے نکال کر اب وہ حضور کو سوتے ہوئے قتل کر سکتا تھا لیکن اس نے یہ سوچا کہ میں کچھ حضور کا مزاق ہو رہا ہوں اور پھر بعد میں قتل کروں گا خود حضور کو اٹھا دیا اب رسول پاک رئیس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ سامنے دشمن کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں میری درواب ننگی ہے اور یہاں کوئی مجھے بچانے والا بھی نہیں لیکن آپ کے دل میں اللہ کا دیان سو فیصد ہر وقت موجود رہتا تھا آپ کا دیان دل میں اللہ کا دیان کیا تھا کہ یہ انسان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اس کے جسم کے ہر حصے کی نقل و حرکت اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ جو چاہیں گے اس کے ساتھ وہ ہوگا اس لئے اس نے اگر آئے مزاق پوچھا اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ اللہ کے دیان کے ساتھ جب زبان سے اللہ نکلا اللہ نے فوراً اس کے دل میں حضور کا روپ ڈال دیا اس کے دونوں ہاتھ کانپنے لگ گئے تلوار نیچے گر گئی حضور نے اٹھایا تو میں تمہیں مجھ سے کون بچائے گا تو معافی مانگنے لگا کہ آپ معاف کر دیں میرے سے غلطی ہو گئی تو اللہ کا ذکر اگر کسی کو نصیب ہو جائے اس کے حقیقتن تو ساری دنیا کے ہتھیار بھی لے کر آ جائیں ہتھیار والوں کو اللہ ایسے فیل فرمائے گا جیسے اس تلوار والے کو حضور کے سامنے اللہ نے فیل فرمایا تھا